السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آپ کچن ویتہاری میں ویلکم کرتی ہوں میں آپ کا تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پودینہ اور املی کی چٹنی بہت ایزی آسان طریقے سے بن جاتی ہے اور میں نے پودینہ لیا ہے اس کو دھو کر صاف کر کے اس کی پتیاں الگ کر دیئے اس میں گرین چلی بھی ایڈ کریں گے اور املی کے پل کو ہم نے پانی میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اس میں نمک لال مرش پاوڈر اور جھیرہ پاوڈر ایڈ کریں گے بہت ہی آسان طریقے سے یہ چٹنی بن جاتی ہے اگر آپ کو میری یہ رسپی پسند آئے تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا آپ اس کو سموسوں کے ساتھ رولز کے ساتھ اور کباب کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت اچھی بنتی ہے تین چار منٹ میں بلکل بن جاتی ہے آسان طریقے سے تو ہم جوسر میں پہلے یہ پتیاں ایڈ کریں گے گرین چلی بھی یہ دیکھ لیں ہم ایڈ کرتے جائیں گے جو جو میں نے آپ کو بتائیں جو جو چیزیں بتائیے میں نے آپ کو وہ ہم ایڈ کرتے جائیں گے آپ اس چٹنی کو ون ویک ٹو ویک تک آرام سے رکھ سکتے ہیں فیزر میں تو اب ہم ایڈ کریں گے یہ دیکھ لیں اب نمک ٹیسٹ کے مطابق آب ایڈ کر دیں آپ لال مرش پاوڈر اگر آپ کو زیادہ تکا پسند ہو سپائسی تو آپ زیادہ لال مرش پاوڈر ایڈ کر سکتے ہیں اور گرین چلی اب ہم جیرہ پاوڈر ایڈ کریں گے ہماری چٹنی تیار ہو رہی ہے بہت ہی اچھی بنتی ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا یہ دیکھ لیں چٹنی بلکل ریڈی ہے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اچھے